تو بعض بھائیوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم بعض دوسری اقوام کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے متعلق ہمیں جانکاری سوچنا انفرمیشن ہونی جاہیے تو اسی طرح وہ بھائی جو ہندوستان میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہندو مت کے متعلق ہمیں کچھ انفرمیشن دے سکتے ہیں تو اس زمن میں ایک چھوٹی سی پانچھے منٹ کی کلپ میں نے تیار کی ہے جس کے اندر ہندو مت کے چار گاف کو ڈسکس کیا گیا ہے اس سے مراد صرف انفرمیشن ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہندو مت کے چار گاف ہندو میں چار چیزیں ایسی مانی جاتی ہیں جن کے شروع میں ایک گاف آتا ہے ایک گائے ہے دوسری گنگا تیسری گیتا اور چوتری گائی تیمنتر گائی کی تعظیم وہ بہت کرتے ہیں اور ان کا ہر فرقہ خواب و برہمن ہو یا چھتری ہو ہر ایک گائے کی عظمت میں مصروف نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں گائے کی زباہ پر کئی جگہوں پر پابندی بھی نظر آتی ہے اچھا بعض ہندو فرقے ایسے بھی ہیں جہاں پر چمار حلال خور وغیرہ گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں لیکن گائے کا اثر ان پر بھی ایسا ہے کہ جب کسی غیر قوم کے خلاف جو گائے کی عزت نہ کرتی ہو گائے کی حفاظت و حمایت کے لیے ہندووں کو بلایا جائے تو پھر ہر ہندو ایک اس میں شریک ہو جاتا ہے خواہ وہ اس کا عقیدہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو خواہ وہ چمار و حلال خور ہی کیوں نہ ہو لیکن ہندو گائے کی محبت میں اس قدر محب ہے کہ اس کا پشاپ بھی پیتے ہیں اس کے گوبر کو بھی مقدس سمجھتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے انسانی جان دے دیتے ہیں تو ایک گاف تو ان کے ہاں یہ بڑا مقدس ہے جس کو آپ کہتے ہیں گاؤ دوسری ان کے ہاں گنگا ہے لیکن گنگا کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر گائے کی اتنی اہمیت کیوں ہیں نہ خود ہندو اس کو سمجھا سکتے ہیں حالانکہ موجودہ زمانے میں لاکھوں مزامین گائے کی حفاظت کے لیے شائع ہوتے ہیں اور سینکڑوں متحدہ جماعتیں خاص گائے کی حمایت وہ حفاظت کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں لیکن کوئی قوی دلیل نہیں پیش کر پاتا گائے اگر دودھ دیتی ہے تو بھینس اس سے زیادہ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں گائے سے زیادہ گھیوی نکلتا ہے مگر بھینس کی عظمت نہیں کی جاتی گائے کے بچڑے جو کھیتی کے کام آتے ہیں اگر دراصل کھیتی کے وجہ سے عزت ہو تو بیلوں کی عزت ہوا کرتی مگر ان میں سے بھی کوئی بات دل کو مطمئن نہیں کر پاتی ہندو غالباً مصر کی طرف سے ہندوستان میں آئے ہیں اور گائے کی عبادت کا عقیدہ بھی مصر سے ان کے ہاں آیا ہے یہ ایک قول ہے اس کے اندر کوئی حتمی دلیل اس میں بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرف سے آئے ہو اور گائے کی پوجہ اس لئے کرتے ہو کہ مصری قوم گائے کی بیل کی پوجہ کیا کرتی تھی بارحال ہزاروں برس کے پرانے خیال کو اتنی بڑی قوم کے دل سے دور کرنا ممکن نہیں ہے اور کوئی غیر ہندو قوم آسانی سے عقیدہ ہندو قوم کے دل سے نہیں نکال سکتی اور کوئی عقلی فلسفی ہندو قوم کے دل کو مطمئن بھی نہیں کر سکتا اس واسطے مسلحت اسی میں ہے کہ سب غیر ہندو اقوام گائے کے مسئلے میں ہندووں سے پرخاش نہ کریں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں سوائے گائے کے اور کوئی ایسی چیز ہندو مذہب میں نہیں ہے جو تمام ہندو فرقوں کے جذبات میں یک سا جوش یگارگت پیدا کر سکے اب گنگا کی طرف آتے ہیں گائے کے بعد گنگا کا درجہ یہ ایک دریہ ہے جس کو اکثر بلکہ تمام ہندو فرقیں بہت مقدس سمجھتے ہیں اس میں غسل کرنا باعث نجات تصور کیا جاتا ہے لیکن جو نچلے درجے کے ہندو ہیں انہیں گنگا میں نہانے کی اجازت نہیں ہے اس واسطے وہ گنگا کی عزت تو کرتے ہیں مگر ان کی دلی وابستگی گنگا سے وہ نہیں ہے جو باقی فرقوں کی ہے گنگا کی عظمت کی جاتی ہے اس کی وجہ بھی مذہبی شان سے کوئی ہندو تو بیان نہیں کر سکتا اقتصادی یعنی ایکنومکل ریزن کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو زیراعت ہے آپ پاشی ہے اس طرح کی دلیلیں دی جاتی ہیں اور غور سے دیکھا جائے تو گنگا سے بڑے بڑے اور بیسیوں دریا بھی ہندوستان میں نکلتے ہیں جس سے زیراعت کو فائدہ ہوتا ہے اچھا اگلا گاف جو ان کے ہاں امپورٹنٹ ہے وہ گیتا ہے گیتا کیا؟ گیتا کا کیا درجہ ہے؟ دراصل ان کے ہاں ایک سری کرشن جی تھے ان کے کئی لیکچروں کا ایک مجموعہ ہے جس میں فلسفہ حیات اور فلسفہ کائنات کو نہائیت امدگی سے بیان کیا گیا ہے ہندووں کا بڑا گیروہ گیتا کو مانتا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سر کرشن جی کے لیکچر جو تھے ان کو ایک کتابی شکل مرتب کیا گیا ہے اسے وہ گیتا کہتے ہیں اگرچہ رامائن کی عظمت بھی لاکھوں کرونوں ہندووں میں کی جاتی ہے جس میں رام جندر جی کے حالات ہیں مگر گیتا کے برابر اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی رامائن محض خوش عقیدہ ہندووں میں محبوب ہے اور گیتا اہل علم اور فلسفر طبقے میں مانی جاتی ہے اور خوش عقیدہ عوام میں بھی تاہم بہت سے ہندو ایسے بھی ہیں جن کو گیتا کی عظمت سے تعلق نہیں ہے بلکہ ان سے بعض تو گیتا کو سر کرشن کی کتاب ہی نہیں مانتے اگلا چوتھا اور آخری گاب گائتری منتر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا یہ ہندووں کا کلمہ توحید سمجھا جاتا ہے ہندووں میں اس کی بہت عزت ہے اور اس کا عدب اس درجے ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ادنا اور کمین ہر قسم کی قوم اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو اس کی جو نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کو اس کی پڑھنے کی اجازت تک نہیں ہے بلکہ اس کو اگر کوئی نچلی ذات والا پڑھ لے تو اس کے لیے سزا مقرر کی جاتی ہے کہ اس کے حلق میں سونا گرم کر کے ڈال دیا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائتری منتر پڑھنے کا حق صرف برہمن کو حاصل ہے چھتری ویش شودر وغیرہ اس کو نہیں پڑھ سکتے مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سوائے شودروں کے اس کو سارے فرقے پڑھ سکتے ہیں قصہ مختصر ہندو مذہب کی یہ چار گاف تھے جیسا کہ سکھوں میں پانچ کاف ہیں جن کو پانچ ککے کہا جاتا ہے ایک کیس سر کے بال دوسرے کنگا تیسرا کرد یعنی چھوٹی چھوٹی چوتھا کڑا لوہے کا کڑا جو سیدھے ہاتھ کی کلائی میں پہنا جاتا ہے اور پانچما کچھ یعنی وہ جو جانگیا جو لباس کے اندر رہتا ہے تو سکھوں میں پانچ کاف ہیں اور ہندووں میں چار گاف ہیں دوسرے کٹائوں میں پانچ ک medی ہے